موسیقی چناؤ بحثکار کا من بنا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ معاملہ اناؤ میں محلہ پیتامبر نگر وارڈ نمبر آٹھ کے لوگوں کا ہے جہاں خراب روڈ سے پریشان ہو کر پورے محلے میں روڈ نہیں تو ووٹ نہیں کے بینر گرامینوں نے لگوا دیئے ہیں اور صاف طور پر گرامینوں کا کہنا ہے کہ جب تک روڈ صحیح نہیں ہوگی تب تک وہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ودائک نے جو وعدے یہاں پر کیئے تھے وہ وعدے سولہ مہینے بیٹنے کے بعد بھی پورے نہیں ہوئے ہیں روڈ کا نرمان نہیں ہو سکا ہے برسات کے موسم میں محلے واسیوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور برسات کے وقت اسکول جاتے ہوئے بچے کئی بار کیچڑ میں گر کر چوٹل بھی ہو چکے ہیں گرامینوں میں ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جب چناو نزدیک ہیں چناوی موسم چل رہا ہے تو ایسے میں جنتہ اپنی بات کو نیتادی تک پہنچانے کے لیے یہ پردرشن کا سہارا لے رہی ہے صاف طور پر گرامینوں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک ان کے روڈ شہی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اب ایسے میں چناو آیوگ اور پرشاستن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر وہ کب تک گرامینوں کو منع پاتے ہیں کیونکہ چناو پرتیست بڑھانا مددان کتنا ہوا ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے اور اگر گرامین ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں چناو آیوگ کے سامنے دکتیں کھڑی ہو سکتی ہیں لہٰذا پرشاستن بھی لوگوں کو منانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ لوگ آخر کب تک مانتے ہیں بینر یہی لگے وہ روڈ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سب کچھی سڑک ہے بارسات کے دنوں میں تو نکالنا دولب ہو جاتا ہے یہاں پر جو گاڑیاں نکلتی ہیں کئی لوگوں کو تو گاڑیاں گر گئیں ہی پھیسل کر کے بیچاروں کے پیل میں چوٹ آگئی ہاتھ میں چوٹ آگئی سانسیاں سب سے اہمی ہے روڈ کی بینر سارے محلے والوں نے کے سایوگ سے لگے ہیں کسی ایک وقتی کا یہ نہیں ہے یہ پیڑا سب کی ہے کیونکہ یہ روڈ بہت خراب ہے اور کافی دنوں سے کہا جا رہا ہے بیدھائک جی وعدہ بھی کر گئے تھے پیپر میں بھی نیوز نکل گئی تھی کہ بیٹی کے نام سے سڑک بنے گی میری بیٹی نیشنل ایو آئی ڈی ہے راشپتر اس کا سممان تو اس کے سممان میں آئے تھے بیدھائک جی اور انہوں نے کہا تھا لوگ پیپر کی کٹنگ ابھی تک رکھے ہوئے ہیں لیکن ساید بیدھائک جی کے پاس نہیں سمائے رہا آگت کرایا گیا عدھکاری کروڑوں کو لیکن آج تک کسی بھی عدھکاری یہ اب بیدھائک جی نے آ کر کے آشواشن دیا کہ ایک مہنے میں روڈ بن جائے گی لیکن ایک سال ہو گیا ابھی تک روڈ کے لیے کوئی بھی کاری نہیں ہوا ہم سبھی لوگوں نے مل کر کے محلے والوں نے کئی بار ملبا ڈلوایا سب بے وستہ کروائی کئی لوگ ہاتھ پار بھی ٹوٹ چکے ہیں یہاں پر لیکن آج تک کوئی بھی عدھکاری آ کر کے دیکھا نہیں ہے خبر بہرائج سے ہے جہاں رانہ عویرل سنگھ سماجبادی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ رانہ عویرل سنگھ نے اپنے سمرتھکوں کے ساتھ سماجبادی پارٹی کی صدستہ گرہن کی ہے تو بہرائج کمریز کے پور وسانسد سورگیہ رانہ عویرل سنگھ کے پوتر رانہ عویرل سنگھ سماجبادی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں پیاغپور کے سفہ پرتیاشوی اور پورو ودھائک مکیش شروع واسطب اور اپنے درجنوں سمرتھکوں کے ساتھ سفہ کاریلے پہنچے جہاں جلہ عدیقش رام حرشو یادو نے انہیں سماجبادی پارٹی کی صدستہ دلائی رانہ عویرل سنگھ نے کہا کہ انہوں نے سماجبادی پارٹی کی نیتیوں سے پرباویت ہو کر سفہ کی صدستہ گرہن کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بابا پورو سانسد سورگیہ رانہ بیڑ سنگھ کے سفہ سرکشک ملائم سنگھ یادو سے بہتر سمند تھے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور اس کے پرتیاشوی دباو کے راجنیتی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پیاغپور ودھائن سبا کے سفہ پرتیاشوی مکیش شروع واسطب کو جتانے کے لئے کام کریں گے اور پیاغپور چھویتر ویکاس کے راہ دیکھ رکھا ہے وہاں ویکاس کے نام پر دباو اور ودویش بھاونا کی راجنیتی کی جا رہی ہے جس کا لوگتنطر میں کوئی اسطحان نہیں ہے پارٹی کی کارشہری مجھے بہت سے پسند ہے اور میں بہت دن سے یہ چاہتا تھا کہ میں سوازبادی پارٹی جوائم کروں تو آج میرے سمرتکوں نے اور پلس آدھرنیہ مکیش بھیا کے کارشہری سے اس سب کو دیکھتے ہوئے میں نے جوائم کر لی اور آدھرنیہ راستی اردھر جی کے جو سوچ ہے جو ویکاس کے پرتی انہوں نے جو ویکاس کیا جو وہ مکمنتری تھے اس سب سے بہت پرابابید رہتا ہوں آدھرنیہ نیتہ جیسے بھی بہت پرابابید ہوں کیونکہ یہ پرانے سمبند ہیں میرے وہیں فیروز آباد میں دو سانڈوں کی بیت سڑک پر لڑائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے وجہ سے رہگیروں کو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دو سانڈ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے دیکھیں کس طرح سے اس فانڈ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موقع پر موجود لوگوں نے اس کا ویڈیو بنا دیا جو اب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سانڈوں کی اس لڑائی کی وجہ سے راہگیروں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا آدھا گھنٹے تک دونوں میں بھین کر یدھو چلا تھانا شکوہباد کے ریلوے سٹیسن روڈ ہسپٹل کے سامنے کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے وہیں فروز آباد میں بدماش بے خوف نظر آ رہے ہیں دراصل بدماشوں نے بائک سوار یوک کی پٹائی کر دی تو فروز آباد میں دبنگوں کی دبنگئی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے دن دہاڑے بائک سوار یوک کی جم کر لاتھی دنوں سے پٹائی کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملے کی جوانکاری پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے گھائل کو اسپتال میں بھرتی کر آیا آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا تھانا شکوہباد کے پالیوال چوراہا شمبونگر کی ہے جہاں بائک سوار یوک کی پٹائی کا ماملہ سامنے آیا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جو آروپی ہیں وہ آخر پولیس کے ہتھے کب تک چڑھتے ہیں خبر دیوریہ سے ہے جہاں چاکو سے گھوٹ کر ایک یوک کی ہتھیا کر دی گئی آپ کو بتا دیں کہ اس گھٹنا کے بعد لوگوں میں دہشت کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے دیوریہ کے صدر کوتوالی تھانا شویدر کے بھیکمپور روڈ پر اس وقت سنسنی فیل گئی جب پیوز تویواری نام کے ایک یوک کو چاکو سے گوٹ کر اس کی ہتھیا کر دی گئی آپ کو بتا دیں کہ مرتک کسویا کا رہنے والا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرتک شہر میں ایک رائے کے مکان میں رہتا ہے وہیں پولیس نے معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور گھٹنا کو کیوں انجام دیا گیا فیلحال پولیس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش میں جھوڑ گئی ہے اپر پولیس عدک شک راجے سونکر نے بتایا کہ تحریر لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آروپی گرفتار ہو گیا ہے اور پولیس کانونی کارروائی میں جھوڑ گئی ہے مرتک کسیہ کا رہنے والا ہے یہ دھیکمپور روڈ میں قرآہ کے مکان پر رہتا تھا اس کی دوسری پک سے موبائل فون پر گالی گالوج ہوئی تھی جس کی کسیڑگی کے چلتے ہاں چاکو باجی کی گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا میں اس پر مرتک کو ہسپتال لاتے سنے اس کی موت ہو گئی ہے تحریر لے لی گئی ہے مقدمہ لکھ کر ویدانی کارروائی کی جا رہی ہے ایک جس میں جو ابیوکٹ ہے اس کو حراست میں بھی لے لیا گیا اس بریٹین میں میرے ساتھ اتنا ہی دیش دنیا کے تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھپتا